السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک بار پھر ایک وقفے کے بعد ان ٹی وی چینل کے زیر احتمام آگائی دین کے نام سے معنون اپنے اس پرانے پروگرام میں شریک ہیں محترم ناظرین سامعین آپ کے علم میں ہیں کہ محرم الحرام مہینے کا آغاز ہو چکا ہے محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے مسلمانوں کو اسلامی سال کے آغاز کا پتا نہیں ہوتا دس سال کا ایک بچہ مسلمانوں کا اسے یہ تو پتا ہے کہ انگریزی سال کا آغاز جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے لیکن بزرگوں کو پتا تک نہیں ہوتا اکثریت یہ کہ اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے ہمیں اسلامی مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کروانے چاہیے محرم الحرام کا مہینہ محترم مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ قبل از اسلام بھی زمانہ جاہلیت کے لوگ جو ہر لحاظ سے جاہل تھے لیکن باوجود جہالت کے وہ محرم الحرام کے مہینے کو محترم مہینہ سمجھا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں زمانہ جہالیت کے لوگ بھی آپس میں لڑائی جگڑے قتل و قتال فسادات یہ چیزیں نہیں کرتے تھے اور محرم الحرام کی شروع ہوتے ہی وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے اسلام میں محرم الحرام کی عظمت کو اور چان لگی ہے اور اسلام نے آگر کہ محرم الحرام کی فضیلت کو اور بتایا ہے محرم الحرام کا مہینہ ان چار مہینوں میں ہیں جنہیں اشہرِ حرم کہا جاتا ہے یعنی چار جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے محرم الحرام کے مہینے میں جہاں اور بہت سارے حالات و واقعات اور یاداشت ہوئے ہیں وحی بر مسلمانان عالم محرم الحرام کے مہینے میں دو اہم تاریخی واقعات کو مد نظر رکھتے ہیں یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی سسر رسول داماد علی حضرت سیدنا فعوق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور دس محرم الحرام کو نواسہ رسول جگرگوشہ بطول خاندان نبوت کے چشم و چراغ جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے محرم الحرام کے مہینے میں ان دو شخصیات کی قربانیوں کا بطور خاص تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان شخصیات کی قربانیوں کا تذکرہ کر کے مسلمانان عالم ان شخصیات کو اور ان کی قربانیوں کو سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں محرم الحرام کے مہینے کی جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ محرم الحرام کا دسوہ دن جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے یعنی اس کا دسوہ دن اس دسوے دن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص روزے کا احتمام فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کا بیان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جن روزوں کا خاص احتمام فرمایا کرتے تھے ان میں ایک روزہ آشورہ کا روزہ ہے یعنی دس محرم الحرام کا روزہ مدینہ منورہ آنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ آپ دس محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو یہودیوں نے جواب میں کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی تو ہم تشکر کے طور پر دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہماری زیادہ نسبت ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کے ماننے والے ہیں تو لہٰذا ہمیں زیادہ اس کا احتمام کرنا چاہئے کہ ہم دس محرم الحرام کا روزہ رکھیں آپ علیہ السلام نے دس محرم الحرام کا روزہ رکھا اور یہ بھی ایک حدیث میں آیا کہ دس محرم الحرام کے روزے رکھنے سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک سال کی نیکیوں کا سواب جو ہے وہ ملتا ہے صحابہ اکرام نے ایک موقع پر حرز کیا اللہ کے رسول یہودی بھی دس محرم الحرام کو روزہ رکھیں ہم بھی دس محرم الحرام کو روزہ رکھیں آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم دس محرم الحرام کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کریں گے یا نو محرم الحرام کا یا گیارہ محرم الحرام کا لیکن اگلے سال محرم کی آنے سے پہلی ہی ماہ ربیو الاول میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں لیکن چونکہ ایک زبانی حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے چلے گئے کہ ہم نے محرم الحرام کا جو دسویں دن کا روزہ ہے اس کے ساتھ ایک روزے اور کو ملانا ہے تو لہٰذا علماء لکھتے ہیں کہ نو محرم الحرام کا روزہ ہو یا دس محرم الحرام کا روزہ ہو یہ وہ فضیلت ہے جو یوم آشور کے دن کو حاصل ہے یعنی اس دن ہمیں روزہ کے رکنے کا احتمام کرنا چاہیے محرم الحرام کے مہینے میں معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کئی چیزیں غیروں سے آئی ہوئی ہیں اور محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے رسومات اور بہت سارے بدعات کا جو ہے وہ معاشرے میں چرچہ ہوتا ہے ان رسومات اور بدعات یہ رسومات اور بدعات ایک صاحب ایمان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان بچانے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک کو اخلاص کہا جاتا ہے اور ایک کو اتباع کہا جاتا ہے یعنی اتباع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک صاحب ایمان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے اور وہ ایک ہے رسم و رواج اور بدعات رسومات اور بدعات شرک اور بدعات یہ وہ چیزیں ہیں جاہلانہ رسم و رواج اس سے ایک صاحب ایمان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے میرے دوستو محرم العرام میں ہم نے اپنے آپ کو ان رسومات اور بدعات سے بچانا ہے اور رسومات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر وہ چیزیں اپنانی ہیں جن چیزوں کا ذکر اللہ اور اللہ کے قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمات میں کیا ہے اس سے ہٹ کر ہمیں رسومات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایک اور چیز یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑی پہل جاتی ہے کہ جناب محرم الحرام میں نکاح نہیں کرنا چاہیے گویا کہ وہ اس مہینے کو ایک طرح کا منحوس مہینہ سمجھتے ہیں یا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان کو لے کر غم کا اظہار کرتے ہیں اور اس غم کی کیفیت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب محرم الحرام میں جو ہے وہ نکاح نہیں کرنا چاہیے یہ بات ناظرین اور سامعین بخوبی سن لے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح ام المؤمنین حضرت خدیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے اور کتابوں میں آتا ہے حضرت خدیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کا نکاح ہوا ہے یہ نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے آپ علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں جناب حضرت زینب اور جناب حضرت ام کلسوم اور جناب حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کا نکاح جناب عمر بن آس سے ہوتا ہے اور رقیہ اور ام کلسوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے اور فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے جناب فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق بھی یہی بات ملی ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح بھی محرم الحرام ہی میں ہوا ہے ان شخصیات کا نکاح محرم الحرام میں ہونا اس بات کی واضح علامت ہے کہ ماہ محرم الحرام میں ہمیں نکاح کرنے چاہیے اور نکاح کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ محرم میں نکاح نہ ہو ساری عبادات میں ایک عبادت نکاح ہی ایسی عبادت ہے کہ جس کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے جس وقت بھی بندہ چاہے نکاح کر سکتا ہے تو ہمیں اس موقع پر اس رسم بد کو بھی اپنے آپ سے ختم کرنا چاہیے اور محرم الحرام میں نکاح کرنے چاہیے اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے آخر میں نو محرم الحرام کو آپ تمام ناظرین سامعین کو دعوت ہے ہمارے ہاں ینگ شاہین فوٹبال اسٹیڈیم میں نو محرم الحرام کو محرم الحرام کے حوالے سے قضیم الشاہن پروگرام ہوتا ہے آپ تمام دوست احباب اس پروگرام میں بھی ضرور شرکت فرمائیے گا والسلام علیکم آپ پروگرام میں بھی ضرب earlier شکریہ